گورپور کے بیلی پار تھانا چھتر میں ہوئی بارہ لاکھ روپے کے لوٹ میں شامل فرار آخری آروپی راکیش کمار گوتم عرف بنٹی کو پلیس نے سومار کو گریفتار کر لیا راکیش 31 دسمبر کو بیلی پار میں ہوئی پلیس مڈویڑ کے دوران اپنے ساتھی ستیم کے ساتھ پلیس کو چکمہ دے کر بھاگ نکلا تھا جبکہ اس کے دو ساتھیوں کو گولی لگی تھی جس کے بعد پلیس نے دونوں کو گریفتار کر لیا تھا اس کے بعد بیتے بدوار کو پلیس نے ستیم کو بھی گریفتار کر لیا تھا تب ہی سے بیلی پار پلیس کو اس کی تعلاش تھی سومار کو بیلی پار تھانا پرباری پرشتم آنن سنگھ نے اپنے مہمراہی فورس کے ساتھ اسے مغبر کی سوچنا پر دبوچ لیا راکیش سہجنوہ علاقے کے پپراکار رہنے والا ہے پلیس نے اس کے پاس سے لوٹ کے ایک لاکھ 92 ہزار روپے نگدی بھی برامت کر لیا آروپی کے خلاف اور قانونی کارواہی پوری کر کے بدوار کو گریفتار کر ان کے پاس سے آٹھ لاکھ سن تاون ہزار روپے برامت کر چکی ہے اس سمجھ میں پریسوارتہ کے دوران اس پی ساؤ جیتیندر کمار نے بتایا کہ پیتے چوبیس دسمبر روی بار کے رات بیلی پار علاقے کے جیتپور گاؤں کے پاس دھسکا کے رہنے والے سجیت یادوں کے بارہ لاکھ روپے کی لوٹ ہوئی تھی رات قریب آٹھ بجے گورکپور برارسی فور لین پر جیتپور گاؤں کے پاس دو بائیک سوار چھائے لوگوں نے لوٹ کے گھر نکرم کو انجام دیا تھا انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد پولیس ٹیم نے گھٹاں کے تیسرے دن تین بدماشوں شیبم رام عشیش اور پردی پیادوں کو گریفتار کر جیل بھیج دیا تھا 31 دسمبر کی بھور میں مڈوڑے میں دو بدماش راج پنڈت عرف گومند اپادہ ہے اور شیبم پانڈے پکڑے گئے مڈوڑے کے دوران بازگاؤں کے پگار گاؤں کا ستیم رائے عرف گنیش بھاگ گیا تھا جسے پولیس نے بیتے بودھوار کو دبوچ لیا اب اس معاملے کا آخری آروپی راکیش فرار چل رہا تھا لیکن سو مار کو پولیس نے بھی اسے گریفتار کر اس معاملے کا شد پرتشد خلاصہ کر دیا اس سمند میں گورکپل نیس آنداتا سے بات کرتے ہوئے اس پی ساؤت جتند کمار نے کہا دیناک 24 دسمبر دوہزار دیش کو تھانہ بیلی پاچ چھتر کے انترگرد ایک بیقتی سے بارے لاکھ روپے لوٹ کی گھٹنا کاریت کی گئی تھی اس گھٹنا پر تتکال ہی اس گھٹنا کے سفل انعابرن کے لیے ٹیموبا گھٹن کیا گیا تھا چھے ابیوکت اس میں پورو میں جیب بھیجا جا چکے ہیں آج ساتھوں انتیم ابیوکت راکیش گھوتم پورک بنتی جو تھانہ سیجنوشدر کا رہنے والا ہے اس کو بھی تھانہ بیلی پار پولیس کے دورہ گرفتار کیا گیا ہے لوٹ میں پریوکت بائیک ایٹ زیڈ 5 اس سے برامت کی گئی ہے اور اس کے پاس سے لوٹ کی رکم کا ایک لاکھ بانویں ہزار روپے اس سے ریکاور کیا گیا ہے اور ان ساتوں ابیوکتوں سے گھٹنا میں جو لوٹی گئے رکم تھی اس میں سے آٹ لاکھ ستاون ہزار روپے ان سے کل برامت کی ہوئی ہے اور ساتھی گھٹنا میں پریوکت دو جو موٹر سائیکل ہے وہ بھی ان سے برامت کی گئی ہے ساتھی گھٹنا میں ان کے دورہ پریوکت عوید سستر کی بھی برامت کی گئی ہے اور اب اس میں شیغل ہی آروپتر پریشت کر کے آپریشن کنوکشن کے انترگلت مانی نیالیا میں پرباہی پیر بھی کرتے ہوئے ان سے کو سجا دیئے گئے